سلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی رب کی کچھ بڑی خبرہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئی ہیں تو اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سعودی رب کے اندر لگتار سعودی جیسن ہو رہی ہے اور گیر ملکی لوگوں کو ہٹا کر کے سعودی شہریوں کو جوب دی جا رہی ہے تو دیکھیں ایک ریپورٹ سامنا آئی ہے نکل کر کے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لگ بگ پچھلے چار مہینوں میں سعودی حکومت کی طرف سے سعودی ہیومنڈ ڈیولپینٹ فنڈ کو دو ارب ریال سے بھی زیادہ دیے گئے ہیں تاکہ وہ سعودی ربکندر سعودی شہریوں کو کام سکھائیں تو یہاں پر خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی ربکندر الگ الگ شہروں میں یہاں پر سینٹر کھولے گئے ہیں اور لوگوں کو کام کے چھوٹے چھوٹے کورس جو یہاں پر کرائے جا رہے ہیں تین مہینے کے چار مہینے کے کورس کرائے جا رہے ہیں کام سکھائے جا رہا ہے اسے پلمبر کا کام بجلی کا کار پینٹر کا اور اسی طرح سے بہت سارے کام ہیں یہاں پر جن کے چھوٹے چھوٹے کورس جو یہ ہے بنائے گئے ہیں لگ بک تین مہینے کے چار مہینے کے کورس ہیں اور لوگوں کو یہاں پر کام سکھائے جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ سعودی ربکندر جوب کر سکے اور یہاں پر ایک اور ریپورٹ نکل گا آئی ہے اسی خبر میں بتایا گیا ہے کہ لگ بک پچھلے تین مہینوں میں تہتر ہزار سعودی لوگوں کو پرائیویٹ سیکٹر میں جوب بھی دی گئی ہے اور اسی سال پچھلے چار مہینوں میں جو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے جو کورس جو ہے سکھائے جا رہے ہیں لوگوں کو تو لگ بک سعودی ربکندر گیارہ لاکھ لوگوں کو یہاں پر کام سکھائے گیا ہے تو سیدھا سیدھا کہنا کا مطلب یہاں پر یہی ہے کہ جس طرح سے سعودی جیسن ہو رہی ہے سعودی جیسن کرنے کے لیے پہلے لوگ چاہیے سعودی شہری چاہیے جن کو کام آنا چاہیے تو اسی وجہ سے سعودی حکومت کی طرف سے یہاں پر سعودی ہیومن ڈیولپمنٹ فنڈ کو پیسہ دیا جا رہا ہے اور آپ یہاں پر اس سے خود اندازہ لگائیے کہ پچھلے صرف چار مہینوں میں دو عرب ریال سے بھی زیادہ دیے گئے ہیں تاکہ وہ سعودی شہریوں کو کام سکھا سکیں ایک خبر سعودی انٹی کرپسن ادھوٹی کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کرپسن کے الزام میں بگ بگ 166 سعودی شہری اور گیر ملکی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ لوگ سعودی رب کے اندر جو بڑی بڑی منسٹری ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں تھے جیسے منسٹری آف انٹیریر، منسٹری آف ڈیفینس، منسٹری آف جسٹیس، منسٹری آف ہیلتھ، منسٹری آف ایجوکیسن اور ہیومن سورٹس اور سوسال ڈیولپمنٹ تو دیکھیں یہاں پر یہ لوگ پاور کا گلت استعمال کر رہے تھے لوگوں سے رسوت لے رہے تھے وہ کا دھڑی اور منی لونڈرنگ کا کام کر رہے تھے پہنی دوستو ایک خبر ہرمین شریفین انتظامیہ کی طرف سائی ہے اگر آپ ابھی جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں مزید الحرم میں یہ نماز عدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہاں پر سبھی لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ماسک کا احتمال کریں ماسک ضرور لگائے ایک خبر ایجیبسن ٹوریزم کی طرف سائی ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انڈیا سے بھی اور پاکستان سے بھی باقی دنیا سے بھی کافی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی حج جو ہے آنے والا ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ویزیڈ ویزا لے کر کے یا ٹوریسٹ ویزا لے کر کے سعودی رب آ رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے حج کر کے واپس جائیں گے تو دیکھیں یہاں پر جو ہے خبردار کیا گیا ہے سبھی لوگوں کو جو لوگ ابھی چاہے آپ فیملی ویزیڈ ویزا پر ہیں ٹوریسٹ ویزا پر ہیں یا کسی اور ویزا پر ہیں اگر آپ کے پاس میں حج کا پرمیٹ نہیں ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے اگر آپ یہاں پر پکڑے جاتے ہیں تو پھر بھاری جرمانہ آپ کے اوپر لگے گا جیل کی سجائے ہوں گی اور پھر یہاں سے آپ کو ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر لائف ٹائم کی پابندی بھی لگ جائے یہاں پر میں سبھی لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ سعودی رب کا اندر موجود ہیں چاہے کسی بھی ویزا پر آپ آئے ہیں سعودی رب کا اندر اگر آپ کے پاس میں حج پرمیٹ نہیں ہے تو حج بالکل بھی نہ کریں نہیں تو آپ کے اوپر بھاری جرمانے لگیں گے اور جیل کی سجائے ہوں گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بھی سعودی رب کا اندر کافی علاقوں میں کافی زیادے بارشیں ہو رہی ہیں تو ٹائپ سے ایک ویڈیو سامنا آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اتنے بڑے اولے جو ہیں یہاں پر پڑے ہیں کہ جو ٹینٹ لگا ہوا تھا وہ پوری طرح سے فٹ چکا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں دوستو سعودی ایمبیسی جو کہ دبائی میں موجود ہے انہوں نے بھی اپنے سیڈیجن کو وارننگ دی ہے کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جمرات اور جھومے کو دبائی کے اندر بہت ہی خطرناک بارشیں ہونے والی ہیں تو یہاں پر سبھی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنا خیال لکھیں بارش کے ٹائم پر جروت کے بینہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں اگر پانی کا بہت زیادہ بہا ہو ہے تو وہاں پر گاڑی کروز کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ ٹرافک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے اور یہ ویڈیو سعودی سوسل میڈیا پر بھی کافی وائرل ہو رہی ہے اور یہاں پر سبھی لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون کا استعمال بلکل بھی نہ کریں خاص طور سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو یہاں پر ڈیلیوری کا کام کرتے ہیں سامان ڈیلیور کرنا ادھر سے ادھر تو وہ لوگ اکثر ڈرائیونگ کرتے ہوئے موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ کسٹومر تک جو ان کا پارسل ہے اس کو ڈیلیور کر سکے چیز کا سبھی لوگ خیال لکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون کا بلکل بھی استعمال نہ کریں تو آپ خبر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے صرف دو تین سیکنڈ کے لیے ہی موبائل فون کا استعمال کیا اور اس کی گاڑی روڈ سے ہٹ کر کے نیچے گر گئی یہ کوئی ضروری جانکاری آئی تھی کوئی ضروری خبریں تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیئے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا آپ نے دوستوں کے ساتھ میں اور آپ نے ابھی دک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس چینل پر سعودی عرب اور انڈیا کی جو بڑی خبریں آتی ہیں وہ لے کر آتا رہتا ہوں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ